دوستو آخر بگ بو سیونٹین کے گھر سے جیسے ہی نیل بھٹ ایلیمنیٹ ہوئے تو ایلیمنیشن کے بعد ان کا ایک بہت بڑا انٹرویو ہوا لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس انٹرویو میں اب نیل بھٹ نے انکیتہ لکھنٹے اور اس کے پتی کو لے کر ایک ایسا سچ بتایا ہے جس سچ کے بارے میں سن کر ہر کوئی یہاں پر حیران ہو گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ میڈیا والوں کے سامنے جب نیل بھٹ نے ان دونوں کے رشتے کی سچائی رکھی سامنے کیا سچ مچ بگ بو س کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے آخر دوستو کیا کہا ہے نیل بھٹ نے کیا سچ بتا دیا ہے نیل بھٹ نے انکیتہ اور اس کے پتی وکی جین کا چلی پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بو سیونٹین سے جوڑی ہوئی ہر لیٹر شوڈ نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جان دوستو جرسل آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بگ بو سیونٹین کے گھر سے جیسے ہی نیل بھٹ باہر ہوئے تو میڈیا نے انہیں چاروں طرف سے گھیل دیا اور کئی سارے سوال پوچھے لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ باتوں ہی باتوں میں نیل بھٹ نے یہ کہا کہ آپ سب نے بگ بو سیونٹین کا وہ سین تو دیکھا ہی ہوگا وہ اپیسوڈ تو دیکھا ہی ہوگا جب وکی جین نے انکیتہ رکھنڈے پر ہاتھ اٹھایا تھا تو میں گھر میں رہ کر آیا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وکی جین جو ہے وہ انکیتہ کی بلکل بھی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے اسے ہمیشہ ڈس رسپیکٹ ہی دیتا ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وکی جین اگر گھر میں ایسا کر رہا ہے وہ بھی نیشنل ٹیلیویزن کے سامنے وکی بوس کے گھر میں تو وہ اصلی والے گھر میں جو اس کا اصلی والا گھر ہے وہاں پر تو اسے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہوگا وہاں پر کیا کرتا ہوگا اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ نیل بھٹ نے یہ کہا کہ وکی جین کو بلکل بھی سمجھ نہیں ہے کہ کس طرح سے بات کرنی چاہئے اور وہ ایک عورت پر وہ بھی نیشنل ٹیلیویزر پر جس طرح سے ہاتھ اٹھا رہا ہے اس کے بعد اس کے بارے میں میں کیا کہنا چاہوں گا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کتنا نہیں نیل بھٹ نے یہ بھی کہا کہ میں اور میری پتنی بھی گھر میں آئی ہوئی تھی اور ہم دونوں بھی گھر میں تھے اور مجھے بھی کافی زیادہ گھسہ آتا تھا لیکن میں نے ہمیشہ گھسے کو کنٹرول کیا ہے میں نے ہمیشہ سمجھداری دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن دس طرح سے وکی جین نے آپ کا چہرہ دکھایا ہے اسے دیکھ کر تو میں بھی حیران ہو گیا تھا فیڈالسکورن میں اتنا ہی بھی کیا کہنا چاہیں گے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ہمارے چانلوں کو ضرور سبسکرائب کریں